مریتی پریوں یہ شکر نام میں آپ کو ابیوادن کرتا ہوں پرمیشور کے نام سے امیشہ آپ امیشہ آنندیت اور کشی کے ساتھ رہنا پربو میں صدا آنند رہنا اس لیے ہی پرمیشور آج آپ کو اپنے وچن سے باتیں کرتا ہے آج دیکھئے یہاں پر آئے ہیں یہ تامرہ برنی ندی کر کے کہتے ہیں یہاں کرونا کا ندی کر کے کہتے ہیں اس ندی میں یہاں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے یہاں ناکیول پاپناسم ڈہم ہے یہاں کرونا کا ندی سے بھی پانی مل کے بڑی ندیاں جیسے بہتی ہے کرونا کا ندی یہاں آکے اس ندی میں ملنے سے یہاں بڑی ندی کے روپ میں پراواہیت ہوتی ہے یہاں دیکھ رہنا چاروں طرف میں پانی سے گیرا ہوا ہے اس ندی کے دوارہ ناکیول کیتوں میں پینے کے لیے بھی چاروں طرف لوگ اس میں آنند اٹھاتے ہیں دیکھے گا دور دور سے یہاں سے پانیاں لے جاتے ہیں اس ندی کے جو سمند میں یہ دور میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ندی جو ہے آسیسک روپ میں چاروں طرف کے لوہوں کے لیے آسیسک روپ میں یہ ندی رہتا ہے اس ندی کے بارے میں عدیان کریں گے تو چاروں طرف کے لوہوں کے لیے آسیس دیتا ہے اور آسیس کی بڑھوتری میں آگے بڑھتا ہے ویسے ہی یہیشیو مسیح کو جو گرہن کیے ہیں ان کے جیون میں سروتائیں نکلنا چاہئے اور چاروں طرف میں لوگوں کے لیے آسیس کا کارن بننا چاہئے کیا آپ کا جیون میں آپ ایسے ہی رہتے ہیں جہاں جرور ہمارے لیے آسیس کو ہی پربو دینا چاہتا ہے آج بھی پرمیشر کی وچن میں عمدین کرنا ہے آج کونسا دن ہے وشیش دن کا روپ میں آج مناتے ہیں نومبر چاہودہ تاریخ چلڈرنس ڈے بچوں کی دوش ہے پورے اندستان میں چلڈرنس ڈے کے روپ میں اس کو بچے مناتے ہیں بڑے لوگ بھی مناتے ہیں آج وشیش کر کے بچوں پر عمدین کریں گے ان کے بارے میں میں کچھ کہ کے ان کے لئے ان کی آنسیس کے لئے میں پراتنا کرنا چاہتا ہوں مرکوز رچ نے سو سمجھا دسوان ادھیائی میں سولہ وچن میں ہم وہاں پر دیان دیں گے تو وہاں کچھ ماتائیں اپنے بچوں کو ییشو کے پاس لائیں تاکہ ییشو انہیں چوئے آنسیس کو دے سکے لیکن وہاں کے بیڑ میں لوگ دیکھیں سارے بچے ییشو کو تنگ کریں چھیلوں نے کہا یہ جو ہے ییشو کو تنگ کرتے ہیں ان کو دور کرنا ہے سارے لوگ سوچے تھے ییشو کے پاس آنے سے بچوں کو آنسیس ملے گا لیکن چھیلوں نے بہا دیا اس باتوں کو ییشو نے وہاں دیان دیا اور ییشو کے من میں اتنا تو دکھ ہو گیا ہے لیکن پربو نے ان بچوں کو لائیا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منہ نہ کرو کہہ کے ان کو گلے لگایا اور آنسیس دیا ہے اور ییشو مسیح ان بچوں سے جادہ پریم کیا ہے ویسے ہی وہاں لکھا ہے ان بہنوں کو وہاں آنند آگی یہ ایک بار میں اپنے پتنی کے ساتھ مارکیٹنگ میں گیا تھا بڑے ایک دکان میں وہاں پر بیٹھ کے کپڑے لے رہے تھے میں ایک کونے میں بیٹھ کر میں اپنے کتاب کو وہاں پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا وہاں جو گہر مسیح جو مسیح نہیں ہے وہاں کے لوگ تین چار پریوار وہاں آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دیکھیں میرے پاس آگئے ہیں اور اس کے پریوار والے بھی میرے پاس آکے اپنی بچوں کو آنسیس کے لئے میرے پاس آکے کہیں انکل پرچار کرتے ہیں اور ان سے آنسیس کی دعا لینا ہے تو میرے پاس آکے آنسیس کی پراتنہ مانگے ویسے یہشو کے پاس آئے ہوں گے یہشو بھی وہاں پر آنسیس دینے کے لئے چاہتے تھے اس لئے وہاں پر آئے ہیں میں نے ان کے لئے پراتنہ کیا تھا دیکھئے گا ان کا جیون میں اتنے آنسیس ہے تو میں ایک پرچارک رو کے آنسیس دیئے تو میرے سارے پراتنہ کو سن کے ویے بہت ہی آنند ہوئے ہیں تو پربو یہشو مسیح کے پاس بھی ان دنوں میں ایسے ہی اسی آنشا کا ساتھ آئے ہیں تو یہشو مسیح خوشی کا ساتھ ان کو آنسیس دی ہے آج آپ کے بچوں سے بھی پربو یہشو جہدہ پریم کرتے ہیں اور آنسیس کو دینا چاہتے ہیں جی ہاں جرور آج کے دن میں آپ کے بچوں کو آنسیس ملنے والا آپ کے سارے بچوں کے لئے میں وشیش کر کے پربو یہشو سے آنسیس کی دعا مانگنے کے لئے چاہتا ہوں کیا آپ آپ اپنے بچوں کی آنسیس چاہتے ہیں تو اس لئے میرے ساتھ مل کے آپ پراتنا کرنا ہے پراتنا کرنے میں کیا ہوگا آپ کے بچوں کو پرمیشور آنسیس دیں گے آپ اس آنسیس کو ملنے میں کیا ہوگا یدی آپ کے بچے بیمار ہے witness تو پرمیشور ان کی بندنوں کو تھوڑ کے اور آنسیس کی انتی میں رکھیں گے آج آپ کے بچوں کی جیون میں کیا آپ کی آنسیس مانگ کرتے ہیں جرور پرمی شروع سبھی آنسس کو دینے کے لیے چاہتے ہیں کیا آپ ارپنتہ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے پراتنہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں جی ہاں آئیے ہے پربو جو کوئی بچوں کی آنسس کے لیے بہتی آدر اور سممان کے ساتھ آپ کا پاس آئے ہیں پربو آرشا اور ویسواس کے ساتھ آئے ہیں ان کی بچوں کو پربو آنسس دینا ہوگا جو کوئی کھمی میں آئے ہیں اپنے بچوں کی چھوٹاکارہ کے لیے آئے ہیں ہماری میں آئے ہیں پریشانی میں آئے ہیں ان بچوں کو اس بندنوں سے چھڑانا ہے ان کو اوپر آنسس کی برقرار رکھنا ہے گیان کی بڑوتری دینا اور انتی میں دینا پڑائی میں اونچے ستان میں تُو دینا ہے اور ان کو سرچیت رکھنا ہے ان کے سریر میں چھنگائی کو تُو دینا ہے مصیبت اور کتروں کی شیطان کی چال سے ان کو بچا کے رکھنا ییشو ان بچوں کو تُو آج آنسس دینے کے لیے میں پراتنہ کرتا ہوں پتا ییشو کے نام میں آمین آمین موسیقی